اعوذ باللہ امین شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو انہیں حفظ و ایمان میں رکھے میں ہوں ڈاکٹر حماد باکف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد ہیلتھ کیئر اچھا آج جو میں ویڈیو آپ کو بنتانے جا رہا ہوں ایسے ٹاپکور ہیں جو کہ موسم کے مطابق یہ سبزیوں کی سبزی اور پھلوں کا پھل ہیں یہ سبزیوں میں بھی شمار ہوتا ہے اور پھلوں میں بھی لیکن زیادہ تر اسے ہم سبزی میں ہی اپنے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بے بہا فائدے ہیں دس فائدے تو تمس کم آج آپ کو میں اس کے بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نل سے دیکھ لیا ہوگا وہ ہے مولی آج کی سبزی ہے مولی کیونکہ یہ کیلشیم پوٹاشیم فاسفورس اور آئرن سے بھرپور مالہ مال یہ چیز ہے اس کے فائدے آپ جان کے احران ہو جائیں گے سب سے پہلا فائدہ میتے کی گرمی کے لیے ایک مولی صبح نہار ہوں اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کی میتے کی گرمی تضابیت جلن اور قبض ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو جگر کا مسئلہ اور یرکان ہے دو عادت مولی گرینڈ کر کے اس کا پانی نکال لیں گے پانی نکال کر اور ایک چمشک کر صبح نہار ہوں پیئیں گے اور اس کے ایک گھنڈے کے بعد ناشتہ کر لیں گے وزن کم کرنے کے لیے دوست ایسے دوست جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ایک مولی پتوں کے ساتھ ایک چھٹکی کالی برچ ایک چھٹکی نمک کھا سکتے ہیں اور ایسے افراد جن کے گردے میں پتری ہے وہ دو عفتے کے لیے مولی کا ایک گلاس رس نکال کر یعنی کہ پانی نکال کر وہ پیئیں انشاءاللہ گردے کی پتری اور مسانے کے امراض کبھی نہیں ہوں گے صرف دو عفتے مولی کا پانی آپ پیئیں گے اور ایسے بھرے بھائی دوست میں نے جن کو ہائی بلیڈ پیشر کا ایشو ہے وہ ناشتے کے بعد ایک مولی کھا لیں اس میں نمک کا استعمال نہیں کرنا آپ نے ایک مولی کھا لیں گے انشاءاللہ آپ کو بلیڈ پیشر نہیں ہوگی اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں زمین میں اگنے والی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کو شگر والے مریضوں کے لیے منع کیا جاتا ہے لیکن واحد مولی ایک ایسی زمزی ہے جو شگر کے امراض میں کام آتی ہے آپ صبح ناشتے سے ایک گھنڈہ پہلے اگر ایک مولی کھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی شگر کنٹرول میں رہے گی اور ایسے میرے دوست میرے بھائی میری بہنیں جن کو بواسیر ہے وہ کونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو وہ ایک مولی بماغ پتے سمیتھ کٹ کر آج کل جس طرح موسم ہے آپ اسے شبنم میں رکھ دیں گے اور صبح اٹھ کر اس میں ایک چمچ ایک چھٹکی نمک کی اور ایک چھٹکی آپ اس میں کالے مرچ کی اور ایک چھٹکی اجوائن کی ڈال کر مکس کر کے کھا لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جلد اس کے بواہت نظر آئیں گے مہیت کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ پر پسند آتی ہوں گی میرے شیرے کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو توانا مت بھولیے گا کیونکہ میں آپ کے لئے لاتا ہوں ہومیڈ ریمیڈیز بہت شکریہ